بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسیج کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ بکری پریگنٹ ہاں جی یہ کیا ہے آج ان کا آیا ہے جی تو اس میں کوئی حصہ کچھ نہیں بن رہا نارمہ سا یہ پہ تھوڑا زالکہ سا مطلب ہے ہماری سے لگا رہا ہوں تھوڑا زالکہ سا گارہ میں سوس ہو رہے شاید صرف کی وجہ سے باقی ویسے دو بھی صحیح ہے مری گوٹ تو کیا مسئلہ ان کا کیا تھا مسئلہ علیکم آپ نے بتائی گی نہیں مسئلہ کیا تھا مسئلہ علیکم اسر باقی پراؤں کراچی سے وہ آپ نے مسئلہ کا بات بتائی تھی وہ بکری دون نہیں دے دی تھوڑا سا دے دی وہ بھی مطلب ہے آنکھ پر گارہ ہو جاتا ہے چلیں یہ ان کا میں نے کیا بتایا جہاں اگر اس کا بچہ گر گیا ہے تو اس کو آپ اس طرح کریں بیس گرام روزانہ ستے زیرہ بیس گرام علسی بیس گرام حالیوں اس کی صفائی کے لیے گلاب کے پھول کی پتیاں اور دس گرام اس کے اندر میٹھا سوڈا یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ دیں چار پہنچ دیں تو وہ جو کچھرا تھیں وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کی صفائی ہو جائے کہ جو دور اس کا جو گھاڑا ہو رہا ہے اس طرح اس کا وہ انہوں نے بتا دیا کہ نہیں ہوگا ہاں وہ صرف میں چلیں چلیں یہ انہوں نے ویڈیو بھی بھی دیا چلیں یہ دودھ تو بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ اس کا کوئی علاج اور نہیں ہے یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کی صفائی بھی ہو جائے گی اور یہ بہترین دودھ دینا شروع کر دے گی اور میں میرے ساتھ یہ چینل کے ساتھ آپ جب منسلک رہیں گے تو آپ کو پتا چلتا جائے گا انشاءاللہ اسا جی فکر نہیں کرنا انشاءاللہ یہ دودھ بھی زیادہ بڑھائے گی اور پھر بعد میں میرا اور پروگرامز بھی دیکھتے جائیں اور ٹونٹی گرام اس کو کومی کیلسی ویٹ شکر میں ملا کے وہ بھی دیتے رہیں انشاءاللہ دودھ ہی دودھ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور صفی زیرے والا یہ جو میں نے بتایا ابھی تو فی الحال یہ کر دیں ان کی صفائی اندر میلہ جو ہے کچھرا جو بینکری ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی صفائی ہو جائے گی پھر بعد میں اس کا دودھ بڑھانے کا بھی کریں گے انشاءاللہ اور اس کو ابھی کوئی بھگوک چیز ہے وہ جو ہے نا اگر کھل باگرہ یا کوبندہ ہے وہ بھگوک نہیں دینا ایک مہینہ تک ٹھیک ہے یا بیس اکیس دن تک دعاوں میں یاد رکھیں فیرمان اللہ